سلامتی ہو آپ پر اب یوٹیوب پر کوشش چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایک انوکی سٹوری سناتے ہیں کسی بت تراش نے ایک دیوی بنائی سفید مرمری بدن پر تیکھے نکوش کھو دے کامت میں نخرہ اور کارٹ میں اے گرور پھرا اور دیوی کو اٹھا کر بزار کے ایک مرکزی چوک میں رکھ دیا لوگ جمع ہوئے تو دیکھ کر اس کے سرابہ ناس کے حسن اور عذا کے توازن پر داد دی تحسین کا یہ سلسلہ ابھی جاری تھا کہ کسی نے آواز لگائی لوگوں دیکھو دیوی کی تو آنکھیں ہی نہیں لوگوں نے چوم کر دیکھا اور واقعی آنکھوں کی جگہ ہموار تھی لوگ عذا کے توازن اور نکوش کی جادوگری میں اتنے کھو گئے تھے انہیں آنکھوں کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوا اتنے میں ایک اور آواز آئی ارے ارے دیکھو اس کے تو پاؤں بھی غیر انسانی ہیں لوگوں کی نظریں بے اختیار دیوی کے قدموں پر آگری دیوی کے پاؤں نہیں تھے بودھ تراش نے پڑلیوں کے فوراً بادپنکھ تراش دیئے تھے بلکل ایسے ہی جیسے چیل کے لمبے لمبے بچورت پنکھ اتنے میں ایک اور آواز آئی اوہے اس کا دل دیکھو اب نظریں سینے پر جال الجیں وہاں این دل کے مقام پر ایک سراخ تھا اور اس سراخ میں لوہے کا ایک بچورت ٹکڑا تھا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد لوگ سنگ تراش کو ڈھوننے لگے کچھ دید بعد بودھ ساز حاضر ہو گیا لوگوں نے مضمت شروع کر دی جب لوگ چیک چیک کا تھک گئے تو بودھ تراش نے اداس لہجے میں کہا حضرات یہ جمہوریت کی دیوی ہے جمہوریت کی آنکھیں نہیں ہوتی لہٰذا ہر وہ شخص جو دیکھ سکتا ہو اور جس کی آنکھوں میں حیاء ہو وہ جمہوریت کا پجاری نہیں ہو سکتا جمہوریت کے سینے میں دل نہیں ہوتا لہٰذا ہر وہ شخص جس میں رحم ہو جو لوگوں کے دکھ دیکھ کر سینے پر بودھ محسوس کرتا ہو وہ جمہوریت کو اپنا خدا نہیں مان سکتا اور حضرات اتنا کہنے کے بعد سنگتراش چند لمحے سانس لینے کے لئے رکا لوگ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے پھر کچھ وقت فرق کے بعد سنگتراش نے کہا حضرات یہ جمہوری اقتدار کی دیوی ہے جمہوریت کی کوئی چیز اپنی حالت میں نہیں ہوتی حتی کہ پاؤں بھی نہیں ہوتے یہ اٹھتی ہوئی آتی ہے اور اٹھتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے لیکن اپنے پیچھے تباہی کے ان منٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے اصل چیز تو خلافت ہے جو ہم میں ہے نہیں اس کے قریب ترین صدارتی نظام ہے صدر بھی وہ ہو جس کے سینے میں رحم والا دل ہو اور وہ اپنے لوگوں کو خیال کر سکے دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی